تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ارہینس کنسپٹ کی لیمٹیشن کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا جی جو ارہینس جو کنسپٹ آف ایسیڈین بیس ہیں وہ صرف اپلیکیابل ہوتے ہیں ایکویس میڈیا میں ایکویس سیلوشن کے لیے اس کے علاوہ وہ کچھ سبسرانس جیسے کی کاربن ڈائی آکسائیڈ سلپر ڈائی آکسائیڈ کو ایزا ایسیڈ اور ایمونیا کو ایزا بیس ڈیفائن نہیں کر پایا تھا تو یہ کچھ خامیاں تھی جو ارہینس کی کنسپٹ میں رہا تھا تو ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ان ڈیفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے دو سائنٹسٹ ایک کا نام برانسٹیٹ ہیں دوسرے کا نام لوری ہیں ان دونوں نے اپنا ایک کنسپٹ دیا ایسیڈ اور بیس کے بارے میں جس کو ہم برانسٹیڈ اور لوری کنسپٹ آف ایسیڈین بیس کہتے ہیں ارہینس نے وارٹر کو سہارا لے کے وارٹر کے حساب سے ایکوست سلوشن کے حساب سے ایسیڈ بیس کو ڈیفائن کیا تھا تو برانسٹیڈ اور لوری نے جو ٹرم استعمال یوز کیا ہے ایسیڈ اور بیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ ٹرم ہے جی پروٹان تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں یہ پروٹان کیا ہے تو آپ کو پتا ہے جب بھی پروٹان کہتے ہیں تو پروٹان ایک سب ایٹومک پارٹیکل ہے جو ایٹم کے نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں ساتھ اس نیوکلیس کے گرد الیکٹران بھی موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس نے صرف لفظ لکھا ہوا ہے پروٹان تو اس کا ملکہ آپ کو ایک ایسا ایٹم ڈوننا پڑے گا جس کے نیوکلیس کے اندر صرف پروٹان ہو اور اس کے نیوکلیس کے اندر کوئی نیوٹران نہ ہو اور اس کے آوٹر موشل میں اس کے شلوں میں کوئی الیکٹران موجود نہ ہو تو وہ کونسے ایٹم ہے دراصل وہ ہے جی ہائیروجن آئی یعنی یہاں پہ برانسٹریٹ اور لوری نے جو پروٹان لفظ استعمال کیا ہوا ہے وہ پروٹان دراصل پروٹان کا ملکہ بھیجی ہائیروجن آئین یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہائیروجن نیوکلیس میں ذرا سمجھا دیتا ہوں ہائیروجن آئین یا ہائیروجن نیوکلیس کو پروٹان کیوں کہتے ہیں ہائیروجن کا ایٹومک نمبر ون ہے اسی لئے اس کے نیوکلیس کے اندر ایک پروٹان باہر ایک الیکٹران اگر ہائیروجن اسی ایک الیکٹران کو لاز کر دیں نکال دیں تو اس ہائیروجن کے اوپر پوزیٹیو چارچ آ جاتے ہیں یعنی وہ ہائیروجن آئین بن جاتے ہیں جب ہائیروجن آئین بن جاتے ہیں تو ہائیروجن آئین کے پاس صرف اس کا نیوکلیس موجود ہے اور اگر اس میں اس کی نیوکلیس کو دیکھوں تو اس کی نیوکلیس کے اندر صرف اور صرف کیا موجود ہے جی پروٹان تو اسی لئے ہم کہیں گے یہاں پروٹان کا ملکہ ہائیروجن آئین ہے یا ہائیروجن کا نیوکلیس ہے آچھا اب ذرا سمجھتے ہیں کہ برانسٹیٹ اور لوری نے ایسیڈ اور بیس کو کس طرح ڈیفائن کیا برانسٹیٹ اور لوری کہتے ہیں کہ وہ سبسٹانس جو پروٹان کو ڈونیٹ کرتا ہے یعنی جو پروٹان ڈونر ہیں جو پروٹان کو دینے والا ہے یعنی جو ہائیروجن آئین کو دینے والا ہے جو ہائیروجن نیوکلیس کو ڈونیٹ کرنے والا ہے ایسے سبسٹانس کو ایسیڈ کہیں گے جبکہ ایسے سبسٹانس جو پروٹان کو ایکسپٹ کرتا ہے یعنی the proton accepted is called base the substance date accept proton is called base ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتے ہیں میرے پاس ایک سبسٹانس ہے HCl hydrochloric acid جب یہ reaction کرتا ہے پانی کے ساتھ تو ہمارے پاس بن جاتے ہیں H3O positive or CL negative اب ہم نے یہاں پتا کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ایسیڈ ہے اور کون سا بیس اچھا جی ذرہ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں تو یہاں میرے پاس آگے HCl کے اندر hydrogen اور یہ chlorine اور ان کے درمیان ایک bond ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک bond کے اندر ہمیشیت pair of electron ہوتے ہیں یعنی دو electron اس نے reaction کیا water کے ساتھ تو water کا میں نے یہاں پر راہ کیا oxygen اس کے ساتھ دو hydrogen اور oxygen کے پاس دو lone pair electron ہے اب ہوتا کیا ہے oxygen کے پاس lone pair electron ہے اور اس hydrogen کو electron کی کمی ہے اس hydrogen کو electron کی کمی کیوں ہے اس hydrogen کو اس hydrogen کو electron کی کمی ہے کیوں کیونکہ یہ hydrogen ایک high electron negative element کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس bond میں جو electron ہیں وہ اس کا جکاؤ زیادہ تر chlorine کی طرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے hydrogen کو electron کی کمی رہتے ہیں تو hydrogen چاہتا ہے کسی سے electron گین کر لیں تو جو ہی آپ اس HCl کو پانی میں ایڈ کرتے ہیں تو اس hydrogen کا زیادہ جکاؤ اس oxygen کے lone pair electron کی طرف ہوتے ہیں اسی لئے یہ hydrogen کیا کرتے ہیں science کو مکمل shift کر دیتے ہیں chlorine کو یعنی اس bond میں جو d方 electron ہیں جس میں سے ایک electron chlorine کا تھا ایک electron hydrogen کا تو chlorine کیا کرتے ہیں اپنے electron کے ساتھ hydrogen کے electron کو بھی گین کرتے ہیں یعنی hydrogen اپنے electron کو دے دیتے ہیں chlorine کو اس لئے میں نے full aero show کیا ہے full aero اس وقت show کرتے ہیں جب pair of electron آ رہے ہیں تو نتیجے میں جب hydrogen کا electron بھی chlorine کے پاس چلا جائے گا تو hydrogen کا صرف nucleos باش جائے گا یعنی hydrogen ion بن جائے گا یعنی مطلب کیا ہوگے جی پروٹان اب یہ پروٹان یہاں سے چلا جائے گا آکسیجن کے پاس آکسیجن کے پاس جا کے وہ اس پیر آف الیکٹران کو اس لون پر الیکٹران کو گین کرے گا اور یہ لون پر آپ الیکٹران مکمل ہائیروجن گین نہیں کرتا بلکہ یہ لون پر آپ الیکٹران اس آکسیجن اور ہائیروجن کے بیج میں شیر ہو جاتے ہیں تو نتیجے میں یہ ہائیروجن اس آکسیجن سے جڑ جاتے ہیں تو نتیجے میں H3O پوزیٹیو بن گیا اور کلورین نے چونکہ ہائیروڈن کا الیکٹران گین کیا ہے اسی لئے اس کے پر نیگیٹ جا جائے تو یہاں پہ دیکھا جائیں تو یہاں پہ HCL نے پروٹان کو مدمید ہائیروڈن کے آئین کو یا ہائیروڈن کی نیوکلیس کو ڈونیٹ کیا ہے تو میں نے پہلے بتایا تھا جو پروٹان ڈونر ہے اسے ایسٹڈ کہتے ہیں جبکہ وارٹر نے اس HCL کے پروٹان کو ایکسپٹ کیا اسی لئے آپ کا جو وارٹر ہیں وہ بیس ہے اسی طرح کے اس اگزامپل میں دیکھیں تو اس اگزامپل میں جب میں نے امونیا کو پانی میں ایڈ کیا تو ادھر بھی یہی ہوا کہ وارٹر کی اس ہائیروڈن نے اپنا پورا الیکٹران آکسیجن پر شفٹ کیا کیونکہ ہائیروڈن کی نزبت آکسیجن کے الیکٹرون نگیٹویٹی زیادہ ہے جب اس نے اپنا الیکٹران بھی مکمل آکسیجن کو دے دیا تو یہ ہائیروڈن آئین بن گیا اور یہاں سے یہ چلا گیا اس نائٹروجن کے پاس کیونکہ نائٹروجن کے پاس لون پر الیکٹران تھا تو اس لون پر الیکٹران کو اس نے گین کر کے اپنے اور اس ہائیروڈن کے بیس میں اس لون پر الیکٹران کو شیئر کیا جس کی وجہ سے نتیجے میں ایچ این ایچ پور پوزیٹیو اور او ایچ نگیٹیو بن گیا اور یہاں پہ چونکہ ایچ ٹو او ہائیروڈن آئین کو پروٹان کو ڈونیٹ کر رہا ہے اسی لئے اس کو ہم ایسٹ کہیں گے اور آمونیا کو ہم بیز کہیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم فور ٹیریک سبسٹانس کیا ہوتے ہیں